جس نے روزہ رکھنا ہو وہ سہری کھائے سہری میں خیر و برکت رکھی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تَسَحَارُ فَإِنَّ فِي الصُحُورِ بَرَكَةً سہری کرو کہ سہری میں برکت ہے یعنی آٹھ پیر کا روزہ رکھنا ایک روزہ رکھا اور پھر آپ نے ایک لئے سہری نہیں کی اور پھر روزہ کو ساتھ ملا لینا یہ عمل پسندیدہ عمل نہیں ہے اس سے روکا گیا ہے آئیے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان سنتے ہیں فَاصْلُ مَا بَيْنَ سُيَامِنَا وَسُيَامِ اَحْلِ الْكِتَابِ ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزوں میں جو حد فاصل ہے وہ اکلت السحر سہری کا کھانا ہے اہلِ کتاب روزہ ملاتے تھے ساتھ لیکن تم ایسے نہ کرو بلکہ سہری کھاؤ پیارے بھائی یہاں رکھ کر ایک لمحے کے لئے سوچئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اتنی غیور ہے کہ یہود و نصارہ اہلِ کتاب کے ساتھ کسی نیکی کے معاملے کے اندر بھی موافقت نہیں کرتی روزہ رکھنا نیکی کے عمل ہے لیکن جو عمل وہ کرتے تھے اس سے اہلِ ایمان کو روک دیا گیا جیسے آشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تم یہ کیا کرتے ہو یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہیں کہا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی ہے میں زیادہ حقدار ہوں شکر کے موقع پر میں روزہ رکھوں اور ساتھ کیا فرمایا اگلے سال زندہ رہا تو ناؤں کا بھی رکھوں گا یعنی اہلِ ایمان کو ترغیب دے دی کہ یہاں یہودیوں کی مخالفت کرنا ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لینا جو ایک دن پہلے نہ رکھ سکے وہ ایک دن بعد کا رکھ لے کیونکہ یہود و نصارہ ظالم قوم ہیں جنہوں نے اللہ کا شریک بنایا انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو دوسروں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تعال اللہ عمّا يقولون قل هو اللہ احد اور جو یہ نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اللہ تو پاک ہے اس نسبت سے یہ جھوٹ کی نسبت ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو اے مسلمان بھائی شریعت اسلامیہ آپ سے یہاں تک نیمانڈ کرتی ہے کہ وہ سہری نہیں کرتے تھے تم سہری کرو تو جو لوگ اپنی زندگی کے اندر یہود و نصارہ کے رنگ کو رنگ چکے ہیں لباس میں شکل و صورت میں عادات میں عیاد میں عیدے ان کی اپناتے ہیں ان کی عیدے مناتے ہیں ان کی معاشرت معیشت کو اپناتے ہیں ان کے معاشرے کو طرف دیکھ کر رالے ٹپکاتے ہیں اور مادر پیدر آزاد معاشرہ اہل اسلام کے درمیان بھی چاہتے ہیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر اگر تم مسلمان ہو تو اسلام کی تو یہ تعالیم ہے کہ وہ سہری نہیں کرتے تھے تم سہری کرو یہی تو فرق ہے ہمارے اور ان کے روزے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ارادہ ان یسوم جو روزہ رکھنے کا ارادہ کھرے فلیتسحر بشی وہ سہری پر کچھ نہ کچھ کھا لے اور امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سہری کسی اس کو قرار دیا آپ نے فرمایا نعمہ سحور المؤمنی اتمر کھجور مؤمن کی بہترین سہری ہے کھجور کھائیے اس سہری کے موقع پر آپ نے کچھ اور کھانا ہے بھوک لگی یا کھا لیجئے لیکن اس کھجور کو بھی ساتھ شامل کیجئے کہ اس سے آپ کو قوت ملے گی بعض لوگی سمجھتے ہیں کہ ہم سہری کے موقع پر جب تک ایک جگ پانی پورا نہ پی لیں تو ہم تو روزہ پورا نہیں کر سکتے بہت پیاس لگے گی آپ ایک جگ پی لیں یا دو جگ پی لیں یہ پیٹ انسان کا ہے اونٹ کا تو نہیں اونٹ کے اندر یہ خاصیت انسان کے پیٹ سے تو پانی نکل جاتا ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق کھائیے اپنی ضرورت کے مطابق بھیجئے اور سہری کیجئے یہ سہری کرنے کم چاہیے سہی بخاری اور سہی مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ رضا سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رضا نے سہری کی اور سہری کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو سائل نے پوچھا کہ سہری سے فارغ ہو کر نماز شروع ہونے تک یہ جو درمیان کا وقفہ تھا یہ کتنا تھا تو وہ فرمانے لگے اتنا وقفہ کہ جتنا کوئی انسان پچاس آیات کی تلاوت کر لے پچاس آیات کی تلاوت کرے یہ سہری کے اختتام اور فجر کی نماز کی ابتدا اس کے درمیان کا اتنا ٹائم ہے سیدنا سہر بن سعد رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کنتو اتصحر فی اہلی ثم یکون سوعت بی ان ادرک صلاة الفجر معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سہری اپنے اہوہیال کے ساتھ کرتا اور سہری سے فارغ ہوتے مجھے جلدی ہوتی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز کو پالو تو ان دو حدیثوں سے کیا ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ بھی رات کے آخری لمحات میں سہری کرتے کہ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی جائے سہری کے اختتام اور فجر کی نماز اس کے درمیان پچاس آیات پڑھنے کا ٹائم ہو بس لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ رات کے دو بجے ہی سہری کھا کے خوب پیٹ بھر کے سو جائیں گے اللہ من رحمہ ربی اور اس کا نقصان کیا ہوگا فجر میں آخر نہیں کھلے گی نہ فجر وہ آٹھ بجے پڑھیں گے نو بجے پڑھیں گے یا ڈیوٹی پہ جب انہوں نے اٹھنا ہوگا تب پڑھیں گے اس سہری کا کیا فیدہ اور اس روزے کا کیا فیدہ اس روزے میں نمازیں ضائع ہو جائیں یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے اس میں نیکیہ کمانے کا حکم ہے قرآن پڑھئے کسرت سے صدقہ و خیرات کیجئے غریبوں پہ خرچ کیجئے مساجد مدارس دینی معاملات پہ خرچ کیجئے بھائی یہ نوافل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بوسن خیرات کا ہے آسمان سے اترنے والا فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے پڑھ یعنی اور خیر کے کام کرو اور اے برائی اور شر کے متلاشی رکھ جا اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے توبہ کر لے ماہی رمضان ہے جہاں ہمیں نفلی کام کرنے کا حکم دیا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ فرض پر پورا اترنا ہے اور اگر فرض ہم سے چھوٹ جائیں اور فرض ہم چھوٹ دیں کہ جی روزہ رکھا واہ اب زہر کی نماز نہیں پڑھنی گرمی بڑی شدید ہے اور باہر دھوب ہے روزہ دار ہیں اثر کے ساتھ اٹھ کے پڑھ لیں گے یہ روزہ تو آپ کے لئے بائیسو عجر تب بنے گا جب آپ فرائض کو ادا کریں گے اور ترتیب کو کبھی نہ بھولیے ترتیب کیا ہے روزہ کا نمبر نماز کے بعد ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور نمازیں چھوٹ دیتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے پورا سال انہوں نے نماز نہیں پڑھنی لیکن رمضان کے روزے بقائدگی سے رکھیں گے ان روزوں کا تمہیں کچھ نہیں ملنے والا کیونکہ جمہور علیماء کے قول کے مطابق صحیح بات یہ ہے جو نماز کا مستقل تارک ہے ہمیشہ نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا جو مستقل نماز کا تارک ہو وہ مسلمان نہیں رہتا اس کے روزوں کا اسے کچھ نہیں ملے گا اور نماز سے بڑھ کر جو اہمیت ہے وہ عقیدہ توحید اور رسالت کی ہے یہ اعلان کرتے ہیں تو مسلمان بنتے ہیں تو ایک بندہ نمازی بھی ہے زکاة بھی ادا کر رہا ہے روزے بھی ادا کر رہا ہے لیکن وہ توحید کا تارک ہے توحید کا انکار کرنے والا ہے رب کی وحدانیت کو نہیں مانتا وہ ان پیروں فقیروں بابوں بزرگوں کو سمجھتا ہے کہ یہ عبادت ریاستے کر کے فنا فلہ ہو جاتے ہیں وہ ان کو اللہ کا روب سمجھتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ ان بزرگوں کی قبروں پہ آکے سجدے کرتا ہے تواف کرتا ہے زباہ کرتا ہے نظریں دیتا ہے ان پر امیدیں لگاتا ہے ان کو پکارتا ہے ان سے مانتا ہے مصیبت میں بھی ان سے مانتا ہے اور خوشی میں بھی ان سے مانتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں ان کو شریع کر رہا ہے پکار میں شریع کر رہا ہے اطاق میں شریع کر رہا ہے محبت میں شریع کر رہا ہے تو اس مشرقہ کوئی روضہ نہیں جتنے مرضی لمبے روضے رکھے سہریے کرے افطاریے کروائے جو مرضی کرے اس کا روضہ روضہ نہیں ہے اس کا عجر قیامت کے دن نہیں ملے گا اگر اس کے عقائد کے اندر یہ خلل ہوا اللہ ہم یقیدہ توحید کا فہمتہ فرمائے اور اس ایمان کی بنیاد پر توحید کی بنیاد پر نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ